بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں عائشہ تسلیم ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب اے سے لڑکیوں کے نام بتائیں اے لیٹر سے میں نے لڑکیوں کے یہ انتیس تیس نام منتخب کیے ہیں جن میں کئی صحابیات کے نام ہیں اور کٹس نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم اپنی بچی کے لیے نام منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ اے سے جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے آمنہ آمنہ یہ اس کے معنی آتے ہیں امن والی اور دوسری یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ نام ہم اپنی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انابیہ انابیہ کے معنی آتے ہیں مشک یا مشک کے معنی کوئی چیز ایک معنی آتا ہے خوشبو انابیہ نام یہ بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے آتیکہ آتیکہ کے معنی آتے ہیں شریف ذات والی بہت خوشبو ملنے والی اور دوسرا یہ کئی صحابیات کا نام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا بھی نام ہے تو آتیکہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عریبہ عریبہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار دانا اقل مند عریبہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عدیبہ عدیبہ کے معنی آتے ہیں عدب والی محذب عدیبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عائشہ عائشہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام تھا عائشہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے عافیہ عافیہ کے معنی آتے ہیں تندرستی سکون قلب تو عافیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں عافیت والی سکون تندرستی یہ نام بھی دوست ہے ایک نام ہے اسما اسما یہ کئی صحابیہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام بھی اسما تھا اسما نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے ازکا ازکا کے معنی آتے ہیں پاکیزہ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والی ازکا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ایس ہے اروہ اروہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا نام ہے اروہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک نام ہے آنیسہ آنیسہ کے معنی آتے ہیں محبت رکھنے والی انس رکھنے والی تو آنیسہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امینہ امینہ کے معنی آتے ہیں امانتدار قابل اعتبار امینہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آسیہ آسیہ یہ فرعون کی جو نیک بیوی تھی ان کا نام آسیہ تھا حضرت آسیہ قرآن میں بھی ان کا دکھ رہے وَزْرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَتَ فِرْعَونَ اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ ایمان لے آئی تھی یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے آئیذہ آئیذہ کے معنی آتے ہیں پناہ میں آنے والی اللہ کی پناہ لینے والی آئیذہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عاقلہ عاقلہ کے معنی آتے ہیں عقل مند عقل رکھنے والی سمجھ رکھنے والی عاقلہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عارفہ عارفہ کے معنی آتے ہیں جاننے والی اللہ کو پہچاننے والی عارفہ نام بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عالیہ آلیہ کے معنی آتے ہیں بلند اونچی آلیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے اذرا 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 کے معنی آتے ہیں کماری نئی باکرہ تو اذرا نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عفیفہ عفیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور عفیفہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے تو عفیفہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ابیہ ابیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار ابیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے امارہ امارہ یہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ابیرہ ابیرہ یہ خوشبو کا نام ہے ابیرہ نام بھی ہم بیٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امبر امبر کے معنی آتے ہیں آسمان بادل فضا تو امبر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں امبر بھی صحیح نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے عابدہ عابدہ کے معنی آتے ہیں عبادت گزار عبادت کرنے والی اسی طریقے سے ایک نام ہے عادلہ عادلہ کے معنی آتے ہیں منصف مزاج انصاف کرنے والی عادلہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عدیمہ عدیمہ کے معنی آتے ہیں نایاب تو عادیمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک نام ہے عاطفہ عاطفہ کے معنی آتے ہیں مہربان شفقت کرنے والی عاطفہ نام بھی یہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اثیلہ اثیلہ یہ صحابیہ کا نام ہے اثیلہ نام بھی ہم بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے انیقہ انیقہ کے معنی آتے ہیں پسندیدہ اور یہ بھی صحابیہ کا نام ہے انیقہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عمرہ امرہ یہ بھی کئی صحابیات کا نام ہے امرہ نام بھی ہم بچی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عطوفہ عطوفہ کے معنی بھی آتے ہیں مہربان شفقت والی عطوفہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ان میں کئی صحابیات کے نام ہیں ایک بات ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر صحابہ یا صحابیات کا اگر نام ہے تو ان کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے ان کے معنی کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کے نام کی نسبت ہی ہمارے لئے کافی ہے چونکہ صحابیات کے ناموں کے اندر ان کے ناموں پر ہم بچوں کے نام رکھیں گے یا بچوں کے نام رکھیں گے تو وہ باعث برکت نام ہوتے ہیں اس میں صرف نسبت کافی ہوتی ہے نسبت ہی ہمارے نام کے لئے کافی ہے اور نسبت سے ہی ہمارے اندر برکت ان کی داخل ہو جائیں گی فقط واللہ حالہ